موسیقی علم حاصل کرنا ضرور نہیں ہوتا بلکہ سماج معاشرے کے بھلائی کے لئے اپنے علم کا استعمال بھی ہو اسے بھی سمجھنا ہوگا لیکن سماج میں آج کل پڑھے لکھے جاہلوں کی بھرمار ہوتی دکھائی دیلیں اور صرف ایک سماج میں ہی اس طرح کی خرافات نظر آتی ایسا نہیں ہے جس طرح ہندووں میں باباگری کی فصل دیکھی جاتی ہے اسی طرح مسلمانوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور یہی سب سے آسان دھندہ بن گیا ہے خیر اندھی تقلید باباوں کے کاربار کو فلنے فلنے دیتی ہے خیر آج کل سماج میں ہندو مسلم خوب چل رہے لیکن ہم جو واقعہ آج آپ کو بتانے والے ہیں یہاں ہندو مسلم نہیں کریں گے ہم اسے کسی طرح کا ہندو مسلمیں انگل نہ دیتے ہوئے سماج میں انتہا کی برائی جہالت کو ذمہ دار پھیرائیں گے ایک معصوم لڑکا جس کا نام محمد قیف ہے عمر محض پانچ سال کی ہے قاتل کا نام لیکن لکشمن ہے اب اس نے کیا مقصد سے اس کا گلہ کاٹ کر قتل کیا کیا وہاں کئی باباگیری یا بلی دینا ہی یا تل مقصد تھا ابھی صاف نہیں ہوا پر عموم انیسی طرح کی خبریں گشت بھی کر رہی ہیں پولیس کی جانب سے ابھی تک وجہ کو ظاہر نہیں کیا گیا جہالت نے اس سے پہلے بھی کئیوں کے گھر اجار دیئے کئی معصوموں کے قتل کو ہم نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے لہٰذا لکشمن نے محمد قیف کا بڑی ہی بے رہنے سے گلہ کاٹ کر اس کا قتل کر دیا حاصل اطلاع کے مطابق یہ واردات مالگوں مہاراشتر میں پیش آئی ہیں پر اسے صرف مالگوں کی واردات کے طور پر نہ دی ہیں کیونکہ ہمارے اطراف میں بھی اس طرح کی واقعے بارہ پیش آتے رہتے ہیں محمد علیہ اس پاورلوم پر کام کرتے ہیں مالگوں پاورلوم کے لیے کافی مشہور ہیں ساتھ جنوری کو اکلوتا بیٹا محمد قیف اچانک گھر سے لاپتہ ہو جاتا ہے پورا دن اپنے رشتے داروں دوست احباب کے یہاں پتہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن کہیں پر بھی نہیں ملتا لہٰذا آٹھ جنوری کو مالگوں کے ہی آئیشہ نگر پلس تھانے میں فریاد کو درج کی جاتی ہے سوشل میڈیا پر بھی ویسے محمد قیف کی تصویر لاپتہ ہونے کی وائرل ہو چکی تھی پر کچھ فائدہ نظر نہیں آتا دگر ذریعے بھی استعمال کیے گئے سماجی خدمات انجام دینے والی تنظیمیں بھی اس کام میں لگ گئی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چکیے گئے پولیس بھی اپنے کام میں لگی گئی تھی لہٰذا آٹھ دین کے بعد چاندوڑ پولیس کو بچے کے لاش ملی لاش راہود گھاٹ کے نیچے پائی گئی چشمدیدوں کا کہنا ہے کہ چاندوڑ گھاٹ ہے اور بچے کے لاش گھاٹ کے نیچے پھیکی گئی تھی اندر آٹھ کلومیٹر تک راستہ چلتے تائی کرنا پڑا تھا بچے کے والید کو بلایا تو ایلیاز نے بیٹے محمد قیف کی لاش کو پہچان لیا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک باپ کی کیا حالت ہوتی ہے مجرم کو پولیس نے اب حراست میں لیا ہے اب لکشمن کا مقصد اس قتل کے پیچھے کیا تھا جلد معلوم ہو جائے گئے کیونکہ لکشمن کو سات دین کی پولیس حراست میں لیا گیا ہے پر کیا اس طرح کی دل دینا دینی وارداتیں بار بار ہونے کے باوجود ہم کچھ سیکھ یا سبق لینا چاہتے ہیں اس سماج نے یہ سیسے سیکھا ہی نہیں یقیناً جی حالت غلط راہوں کو ہموار کرتی ہے مجبوری بیبسی مانوسی باباؤں کے پاس جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے واردات کو محض مالے گاؤں کے حد تک ہی نہ سمجھے کیا والیدین اپنے بچوں کو کسی اجنبی کے ساتھ نہ جانے کی طاقیت دیتے ہیں سماج میں ہمیں آپ طرح میں دیکھنا چاہیے اکثر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اجنبیوں کو گھر کے اندر تک کی زیادت دی جاتی ہے اکثر اس پر ہم نے پہلے بھی ویڈیوز بنائیں ویلچئر پر بیٹھ کر گھر کے سامنے آ کر سپیکر کے اوپر امداد چندہ صدقہ مانگنے والے آ جاتے ہیں زبران کھڑے ہو کر ہفتہ وصولی کی طرح کچھ لوگ روپیہ مانگنے والے بھی آج کل دیکھے جا رہے ہیں کچھ کشمیر سے کچھ نیپال سے پتہ نہیں کہ آنکہ آنکہ نام لے کر سیدھا گھروں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لہذا اسے لوگوں کو روپیہ نہ دے کیونکہ آپ کے اتراک میں آپ کے رشتے داروں میں بہت سارے مستحق ہے انہیں دے دیجئے اور نہ ہی ان سے کسی ترقیب بات کرنا ہے کچھ لوگ یا تیم خانے کا بہانہ بنا کر ہاتھ میں ایک پرچہ لے کر آ جاتے ہیں چوری ڈکیتی سے پھر بھی کوئی سمل سکتا ہے لیکن بچوں کو آگوا کر آج دن دس دن تک بھوکا رکھ کر گلہ کار دیا جا کیسے کوئی برداشت بھی کر سکتا ہے آخر حادثوں سے ہم سبق کب سکھیں گے محمد قیف پہلا اور آخری بچہ نہیں ہے اجنبیوں کو بچے سوپنے سے پہلے دس بار سوچیں پھر بھلے گلی محلے میں کرائے سے ہی رہ کر آپ سے کتنی ہی دوستی ہے رابطہ قائم کر لیں بلغام شہر اور اطراف میں کئی واقعے پیش آئی ہیں محمد قیف کو جو محض پانچ سال کا ہے لکشمن اگوا کر لیتا ہے آٹھ دن تک بھوکا رکھتا ہے اس کا گلہ کار دیتا ہے محض تصور کرنے سے جسم سہر جاتا ہے لیکن ابھی سماج میں لکشمن جیسے حیوان صفت لوگوں کی چہل پہل بڑھ چکی ہے کوئی اور قیف کسی اور کے ہاتھ سے کٹنے سے پہلے مولی والوں کو گھر والوں کو چو کرنا رہنا ہوگا درمیان میں بچے چوری کی وارداتیں بلغام شہر اور اطراف پہ پیش آ رہی تھی اسپتالوں سے بھی بچے چوری ہوتے رہے بینگلہ اور کلکتہ ممبئی سے کئی بچوں کو رہا کرنے کی وارداتیں پیش آئی ہے جنہیں چوری آگوا کر کے لے جائے گیا تھا بہرحال بابا یہی ہی اس کا مرکزی پہلوک ہوتا ہے انسان کو مقدر سے بڑھ کر کچھ حاصل نہیں ہوتا دوسروں کو دیکھا دیکھے امیر بننے کے خواب نہ دیکھے کیونکہ لالچ انسان کو غلط راستوں پر تو لے جاتی ہی ہے پر بابا جو بھی ہے اسے بھی لوٹ لیتا ہے اور اس کا احساس بھی نہیں رہتا ویسے بھی ڈیجیٹل لوٹ مار زوروں پر ہے اب کچھ لوگ شرمیندگی کی وجہ سے بتا بھی نہیں سکتے خیر محمد قیف کے قتل کی چرچہ ملکی سطح پر ہو رہی ہے معصوم بچوں کے موت کے ذمہ دار یہ سماج بھی ہے اور جب تک سماج معاشا چوکرنا نہیں ہوگا اسی طرح لکشمن کے ہاتھوں محمد قیف کا قتل ہوتا ہی رہے گا اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ رونے کا نہیں میرے بھائی سبر کرو سبر کرو رونے کا نہیں کچھ اس نے بھی کیا اس کو رونے کا نہیں سبر کرو بچہ وہی ہے ادام کنپورن یہ بات ہو چکی محمد قیف بچہ ہے بچے کا غلر نیتا کہ بہت بھورا اس کے ساتھ بھائی خالی دیس کے عارف خان اور جیہ مسکان اور ہمارے بھائی ہمارے بھائی آسیگ علی سلیم بھائی عبدال ستار مولت آلے موقع واردات پہ بہنچے اور جیہ بھائی یہ بتا رہے کہ وہی بچہ ہے جیہ بھائی کو بہت رونہ آ رہا ہے سہیر مالک آلے ساب یہی اپیل اور گزاریس کر دے گی اپنے بچوں ساتھ مائی کو سام پانچ بجے سے لا پتہ ہوا ہے اور آخری بار اس کے ہی ساتھ دیکھا گیا میں پولیس سے اور سرکار سے یہی مانگ کرنا چاہیتے ہیں میرا معصوم بچہ تھا کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا اتنی دردناک موت دیئے میرے بچے کو اس سے بھی دردناک موت اس کی ہونی چاہیے اور اس کو صرف اور صرف فاسی ہو جائے ہونی چاہیے اور یہاں تک کہ اس کو بیچ چورہ ہے پہ لڑکا کے فاسی دینی چاہیے یہاں تک کہ اس کے گھر میں اور سات میمبر ہیں پورے سات ملے ہوئے ہیں سب کا نام بانام مجھے سب پتا ہے وہ لوگ کا اس کا ایک بیٹا پنڈیت ہے ہاں وہ لوگ ٹٹکا جادو یہ سب کالا جادو یہ سب بھی کرتے ہیں لیکن اپنا کو یہ سب نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسی گھنونی حرکت ہمارے ساتھ کریں گے یہ معلوم تھا اس کی ماں خود ہم کو بتائی ہے کہ میرا بیٹا جیسے یہ سب بارے میں بہت زیادہ جانتا ہے یہ سب بات کہے اس کی بہت زیادہ معلومات ہے یہ سب تو میں نہیں بتا سکتی کیوں کی گئی کیونکہ کوئی دوسمنی نہیں تھی بس مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ کوئی چل رہا تھا مسئلہ اور لوگ میرے بچے کی بلی چڑھائے ہیں اور جیسے میرے بچے بلی چڑھائے میں چاہتی بس بیچ رہ پلا کہ اس کی بلی چڑھائی جائے اس سے بھی دردناک موت دی جائے بس میں سرکار سے اور پولیس سے یہ انصاف چاہتی ہوں جو بھی آروپی ہے اس میں سکت سکت فاسی سجا ہونی چاہیے جو دردناک میں لاز خود اٹھانے گیا تو آئیسا نگر سیکشن سب سائب لوگ تھے پولیس والے تھے اپنا وارچ جیہ بھائی بھی تھے جروپ والے سب اڑھا گے جو بھی حاصل ہوا ہی کٹ کٹ شریف سدھا ہونے ہونے پولیس والے موسیقی موسیقی آئیسا نگر پولیس تھانے حدیث سروے نمبر 42 سے ایک لڑکا جس کا نام محمد قیف تھا وہ اگواہ ہوگا تھا اگواہ کی جو 363 کی افیار ہے وہ سات تاریخ کو درج ہوئی ہے یہ لڑکے کی لاش ہم کو 16 جنوری کو چاندور گاڑ سے ملی پولیس نے واردات کرنے والے مجرم کو ترنت حراست میں لیا ہے اور آگے کی تحقیقات جاری کر دیا پولیس کی تحقیقات صحیح سمید میں کر رہی ہے اس لئے میں شہر کے عوام کو یہ اپیل کرتا ہوں کسی طریقے کی ریومر مونگرنگ اور افوائے فیلانہ بند کریں اور جو کی تحقیقات کری جاری ہے اس کے ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ آپ کو دی جائے گی ساتھ میں ہی کوئی بھی سوشل میڈیا پر افوائے فیلانے کی کوشش کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے اوپر سخت سخت کانونی کاروائی کی جائے کاروائی 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 اس گناہ میں جتنے لوگ شریف ہے جتنے لوگ اس گناہ میں شریف ہے ڈارکلی یا انڈارکلی جانتے ہوئے جان پوچھ کے ہیں یا گلتی سے سب کو سزا ملنی چاہیے ایسی مانگ مالے گاؤں شہر کی خواتین اور مالے گاؤں شہریان کر رہے ہیں موسیقی